تفصیلات جمع کرا دی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تفصیلات مخالف فریق کو فراہم نہیں کی جائیں گی وکیل پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا اکبر اسبابر نے عدالت کے سامنے موقف دیا ہے کہ ہم پارٹی فنڈز نہیں مانگیں گے لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ اساس سے ویب سائٹ پر جاری کیے جائیں چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے اپنے ریمارکس میں یہ کہا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں دس اکتوبر کو دوبارہ سماعت ہوگی الیکشن کمیشن نے پارٹی فنڈنگ کیس میں سولہ اکتوبر کی تاریخ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے پارٹی دستاویزات جمع کرانے کی رسیت دی جائے وکیل پی ٹی آئی کے جانب سے موقف اپنایا گیا ہے یہ دستاویزات ہمیں جمع کرانے کے آپ پابند نہیں ہیں اور پی ٹی آئی وکیل کی الیکشن کمیشن سے معاذرت آپ ہر بار ایسا کرتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے کہا گیا ہے اہم خبر سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی پارٹی فنڈنگ کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں کیپٹل ٹی وی کے نمائند شاکیر عباسی سے شاکیر عباسی بتائیے گا آج کی سماعت میں اب تک کیا مقالمہ ہو رہا ہے جی بلکل چیف الیکشن کمیشن کے سبراہ میں پانچ سپریم کورٹ نے پارٹی فنڈنگ کیس کی سماعت کی اور آج پی ٹی آئی نے پارٹی فنڈنگ کی تفصیلات جو دو ہزار دس سے دو ہزار ستران تک الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی اور کہا کہ یہ درخواست گزار کو نہ دی جائیں جس پر درخواست گزار نے کہا کہ سپریم کورٹ میں بھی درخواست جو چیزیں ہیں پبلک کی ہیں جو دیٹیلز ہیں ہمیں بھی دی جائیں لیکن جو پی ٹی آئی کے جو حقیل سے انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا تھا کہ تفصیلات درخواست گزار کو نہ دی جائیں جو ہائی کورٹ ہے اس میں سماعت سوبر کو ہوگی لہٰذا اس پر الیکشن کمیشن میں جو کیس کی سماعت و سولان سوبر تک متعبی کر گیا اب سولان سوبر کو اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی جی شاکر عباسی بہت شکریہ آپ کا